السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میرا نام ہے محمد نس اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایچ اسلامی ٹی وی ناظرین اگرامی آج کی اس پیاری سی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک ٹاپک لے کر کے آئے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کہ آپ کی کب پیدائش ہوئی اور آپ کا نام کس نے رکھا آپ کا عقیقہ کس نے کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تو ناظرین اگرامی آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس بھی کر دیں اس لیے کہ ہم آپ کے سامنے ایسی ہی دینی معلومات کی ویڈیوز روز روز لاتے رہتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ناظرین اگرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو ہے وہ دس شابان کو اور چار ہجری کو مدینہ طیبہ کے اندر ہوئی تھی یعنی کہ آپ کی پیدائش چار ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ کی والدہ یعنی خود آپ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ کو گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھانے کے بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں آزان کہی اور آپ کے موہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور لعاب دہن ڈالنے کے بعد میں سات دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام امام مطلب حسین رکھا اور حسین رکھنے کے بعد میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا عقیقہ بھی کیا ناظرین اگرامی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے حسین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ ہے اور آپ کا لقب صبت رسول اور رہان رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحسین والحسین اسمان من اہل الجنہ کہ حسن اور حسین یہ جنت کے ناموں میں سے دو نام ہیں اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت حارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر و شبر رکھا تھا تو لہٰذا میں اپنے ان بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھتا ہوں اور اسی وجہ سے حسنین کریمین یعنی کہ حضرت امام حسین کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو شبیر و شبر بھی کہا جاتا ہے ناظرین اگرامی حسن اور حسین شبیر اور شبر ان دونوں لفظ جو ہیں یہ سریانی زبان کی ہیں اور ان دونوں لفظوں کا معنی ایک ہی ہے وہ ہے خوبصورتی یعنی کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا نام حسن اور حسین جو رکھا تھا اس کا معنی کیا آتا ہے خوبصورت آتا ہے اب میں آپ کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کی کچھ فضیلت بیان کر دیتا ہوں ناظرین اگرامی مطلب ترمیزی شریف کی حدیث پاک ہے حضرت اعالہ بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے ربایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وعنہ من الحسین یعنی کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کی قربت اختیار کرنا آپ کو پسند کرنا آپ کی عزت کرنا اور آپ کا ذکر کرنا یقینی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی ذکر کرنا ہے اور آپ ہی کی تعظیم کرنا ہے اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے مشکات شریف کی حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسین یعنی کہ اللہ تعالی اس شخص سے محبت کرتا ہے جو شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے تو ناظرین اگرامی یہ جو دونوں حدیث پاک ہیں یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین صبت من الاسبات یعنی کہ حسین جو ہیں یہ میری نسلوں میں سے نیک نسل ہیں اور جو ہے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ اور ایک مطلب ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ بچہ کہا ہے چھوٹا بچہ کہا ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امام حسین تھے جب آپ نے یہ فرمایا کہ چھوٹا بچہ کہا ہے تو حضرت امام حسین آپ کے پاس دوڑتے ہوئے مطلب حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھانے کے بعد میں ان کا لعاب مطلب جو اب ان کا موہ تھا حضرت امام حسین کا وہ کھولا اور اس میں اپنا جو ہے وہ لعاب دہن ڈالا اور آپ نے دعا مانگی اللہم انی احبہو فاہبہو واہب من یحبہو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں اس سے یعنی کہ حضرت امام حسین سے مطلب میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو تو بھی حسین سے محبت کر اور تو اس شخص سے محبت کر جو مطلب حسین سے محبت کرتا ہے اور ناظرین اگرامی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دست محرم الحرام کو ہوئی تھی اس کی نشان دہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں حضرت ام الفضل بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربایت ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آپ نے حضرت امام حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنی گود میں لیا تو گود میں لینے کے بعد میں آپ نے بہت ہی زیادہ رونا شروع کر دیا حضرت ام الفضل کہتی ہے کہ میں نے ارض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ آپ جو ہے کیوں رو رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی کہ میری امت جو ہے وہ انقریب میرے بیٹے کو قتل کر دے گی اور حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے اس کے مطلب میرے بیٹے کے قتل ہونے کی جگہ کی سرخ مٹی کو بھی میرے پاس لا کر دیا تو ناظرین اگرامی آپ نے اس ویڈیو سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ تھوڑی بہت فضیلت جانی ہوگی اور آپ کی جو مطلب جو شہادت ہوئی آپ کی تو اس کی نشان دی ہی بھی جو حضرت امام حسین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی ان تمام چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا امید ہے کہ ناظرین اگرامی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس بھی کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ